ظالم سی دنیا دور سہی لہروں سے شرارت کر بیٹھے ظالم سی دنیا دور سہی لہروں سے شرارت کر بیٹھے ہم چھوڑ کنارہ دھرتی کا دریاں سے محبت کر بیٹھے ظالم سی دنیا دور سہی کہ ہمارے آس پاس کا محول دریاں میں کافی رنگین سا تھا ہمارے آس پاس کا محول دریاں میں کافی رنگین سا تھا پانی بے شمار سا تھا ہمارے آس پاس مگر تھوڑا نمکین سا تھا حالانکہ جو نظارہ ہم دیکھ رہے تھے وہ نظارہ تو بہترین سا تھا جو نظارہ ہم دیکھ رہے تھے وہ نظارہ تو بہترین سا تھا گھر والوں کا ساتھ نہیں تھا بس یہی پہ معاملہ گمگین سا تھا ہمارے آس پاس کا محول دریاں میں کافی رنگین سا تھا رنگین اس لیے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے دریا کو اپنا رنگ بدلتے ہیں رنگین اس لیے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے رنگوں کو اندردھنوش کی تیاریاں کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے اسی اندردھنوش کو چیر کر پنچیوں کو باہر نکلتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے سورج کو سمندر سے نکلتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے اسی سمندر کو اس وشال سورج کو نگلتے ہو اب نے دیکھا ہے بڑے بڑے تفانوں کے سامنے اپنے جہاز کو سسکتے ہوئے اور انہی تفانوں کو ہمارے حوصلوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دے ہمارے آسپاس کا محول دریا میں کافی رنگین سا تھا پانی بے شمار سا تھا ہمارے آسپاس مگڑ پڑا نمکین سا تھا تو سمندر میں رہتے رہتے اور ہر رنگ کی مصیبتوں کو جھیلتے جھیلتے نہ جانے ہمارے اندر کا اتصا ہمارے اندر کا حوصلہ ایک ہے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم اپنے آپ سے یہ کہہ رہے ہوں کہ نکڑ کے راجہ نہیں نکڑ کے راجہ نہیں مجھے سکندر چاہیے تم لڑو ط demon کے لیے مجھے سمندر چاہیے تو جس بھاگ دور بڑی زندگی سے ہم پریشان رہتے ہیں جس بھاگ دور بڑی زندگی کو دیکھ کر ہم پریشان رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زندگی اچھی نہیں ہے اسی زندگی سے اسی بھاگ دور بھری زندگی سے اگر آپ کو کچھ مہینوں کے لیے کچھ مہینوں کے لیے الگ چھوڑ دیا جائے جیسے کہ ہم رہتے ہیں تو وہی زندگی آپ کو خوبصورت لگنے لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی خوبصورت ہے آپ اپنے جیون روپی سمندر میں اپنے شریر روپی جہاز کو اس طرح سے چلائیے کہ دڑیا بھی آپ کو سلامی دے اور انت میں آپ یہ سیکھ جائیں گے اپنے آپ سے یہ کہنا کہ متفیک سہارا میرے لیے مجھے پتا ہے موسم بھاری ہے متفیک سہارا میرے لیے مجھے پتا ہے موسم بھاری ہے مگر دڑیا تو اپنا دوست ہے اور طوفاں سے اپنی آئی ہے بہت بہت دھنیواد جائے ہند جائے بھارے